نواز شریف کے ساتھ 21 اکتوبر کو ملکی ترقی بھی واپس آ رہی ہے نواز شریف کو نکالنے والے عبرت کا نشان بن چکے نون لیگی قائد نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا مریم نواز کا شادرہ میں جلسے سے خطاب بولی نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس آ رہے ہیں سب لوگ منارے پاکستان استقبال کے لیے پہنچے مریم نواز کا لاہار میں یوتھ والنٹیئرز اور ویڈیو لنک پر تلکت پلتستان میں وارکرز کنونچن سے بھی خطاب کہا نواز شریف پاکستان کے رستے زخموں پر مرہم رکھنے آ رہا ہے میاں جدو آئے گا لگ بتا جائے گا مولانا فضل الرحمن نے معیشت کو الیکشن سے زیادہ اہم قرار دے دیا کہتے ہیں جنوری میں خیبر پختونخواہ میں انتخابات کرانا مشکل ہوگا ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دھانتلی کی پیداوار دوبارہ آئے چیئرمن پی ٹی آئی ہماری نظر میں پہلے ہی نا اہل ہے تربرا تحریک انساء موشی تباہی کے سمدہ ملک میں ہماری حکومت بنے گی ایم کیو ایم پاکستان نے انتخاب محیم شروع کر دی کوکھرا پار کراچی میں پاور شو خالد مقبول صدیقی نے خطاب میں کہا الیکشن نہیں دل جیتنے آئے ہیں بتانے آئے ہیں اس چہر کے لوگ اب غلام نہیں بنیں گے مصطفیٰ کمال کی پی پرس پارٹی پر قڑی تنقید بولے پی پی نے پندرہ سال میں کراچی کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا شہری کوٹے پر دہاک کے لوگ مسائل بنائے گئے آئندہ الیکشن میں شہر قائد کی تمام بائی سیٹس جیتیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زبانت کی درخواستوں پر فیصلہ آج ہوگا اسلام آباد ہائی کوٹ نے کاؤسلس جاری کر دی نو مائی واقعات سمیت دیگر کیس چامل پیز آباد دھرنا کیس پہ ایمکیم کا سپریم کوٹ میں دائر نصر سانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ آج درخواست جمع کرائی جائے گی لندن ایون فیلڈ میں پی ٹی آئی ورکر کی نواز شریف کی رہائشگاہ میں داخل ہونے کی کوشش نون لیگی کارپن نینا زبان کو دبوچ لیا پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارپنوں کی ایک دوسرے کے خلاف شدید لارے بازی پوش ربا مہنگائی سے لوگوں کے چہروں سے مسکراہت غائب ہو چکا حکومت نے پیٹرل صرف آٹھ روپے لیٹر سستہ کیا گیس بیس روپے کلو مہنگی کر دی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا تقریب سے خطاب بولے حکومت ملک کے معاشی حالات ہی کرے پیٹرل ڈیٹ سو روپے لیٹر کرنے کا مطالبہ نگراہ وزیراعظم انماروح کاکر نے کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس ساڑھے چار بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا ملکی معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا دہشت گردی کی حالیہ لہر پر بھی غور کیا جائے گا میاں والی دہشت گرد حملے میں شہید ہیڈ کانسٹیبل کی نماز زناسہ ادا آئی جی پنجاب آر پیو اور دیگر افسروں کی شرکت پولیس کے چاک چوبن دستے نے شہید حارون خان کو سلامی دی حملے میں ملوث حلاق دو دہشت کردوں کی شراخت ہو گئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انورک کا کنڈل ہائی بے پیٹرولنگ پوسٹ کا دورہ حملہ ناکام بنانے پر جوانوں کی حوصلہ افضائی انعماد تقسیم کیے سانہا مستونگ کے بعد فضا سوگوار بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال پویٹا کے تمام تجارتی مراکست بند رہے شہریوں کا سانہا مستونگ میں ملوث اپراد اور تحولتکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نگران صوبائی حکومت کا سہدہ کے لواحقین کے لیے پندرہ لاکھ زخمیوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان بلوچستان کے نگران وزیر اطلاع جان اشکزائی کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی مدد سے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے لوگوں کے گردے نکالنے والا گروہ پکڑا گیا مرکزی ملزم ڈاکٹر فباد کا تین سو اٹھائی سفراد کی گردے نکالنے کا اعتراف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے نیوز کانفرنس میں بتایا گردہ نکالنے کے لیے آپریشن گھروں میں کیے جاتے تھے ملزم گردے کی پیونتکاری کے لیے غیر ملکیوں سے ایک کروڑ روپے وصول کرتے ڈاکٹر فباد کو پہلے بھی اسے جرم میں گرفتار کیا جا چکا قانونی کارروائی کی جائے گی حکومت کا پرچون ریل سٹیٹ اور زراد پر مزید ٹیکس لگانے کا فیصلہ ٹیکس حدف پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو مزید اقدامات کی یقین دہانی عالمی مالیاتی ادارے کا دو سال میں ٹیکس چرا پندرہ فیصد تک لانے کا مطالبہ حکومت ایف بی آر کے پولیسی اور آپریشن ونگ الگ الگ کرنے کو بھی تیار راولمنڈ انتظامیہ کے روپ میں کرپ مافیا نے ریل سٹیٹ سیکٹر کو نئی پابندیوں میں جکر دیا معیشت کو مزید کنگال اور لاکھوں افراد کو بدحال کرنے کا فیصلہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی موشی بہتری کے اقدامات پر پانی پھیرنے کی کوشش نئے حکم نامے میں سمین کے خریداری سے پہلے ہی سوسائیٹی منظور کرانے کی شرط آئیت اقدام کا مقصد سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرنا ہے ظالمانہ اقدام کے خلاف ریل سٹیٹ تنظیم و کام ملگیر احتجاج کا اعلان کاروبار سے وابستہ لاکھوں افراد سڑکوں پر آنے کی کال دے چکے نہ یہ لوگ کسی قانون کو مان رہے ہیں نہ یہ کسی کوٹ کو مان رہے ہیں کسی چیز کا یہاں پہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نہ کسی نہ ان مزدوروں کا کوئی دیکھا جا رہا ہے ہم آپ کی ساری مشینری بند کر دیں گے ہم آپ کی چیزیں ڈیمالش کر دیں گے سب سے پہلے آر ڈی اے میں گئے یہ جتنی ٹیمیں یہاں سے ہم نے پہلے اپنی جو لینڈ ہے اس کے ڈاکومنٹس کلیر کروا ہیں لینڈ کلیر کروا کے اس کی کمپیکشن اس ٹو خسرہ ٹو خسرہ ساری اپنی جتنی ڈاکومنٹری تھی مکمل کروا کے ہم آر ڈی اے میں لے گئے آر ڈی اے والے نے جب وہاں پہ جا کے دیکھا ساری چیزیں پوری ہیں تو انہیں ہمیں پری پرائمری پرمیشن جاری کر دی راول پنڈی انتظامیہ کا چکری میں آپریشن غیر قانونی قرار بلو ورلڈ سٹی کے سی اے چوہدری نئی مجاز نے قانونی ٹیم کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے حقائق سامنے رکھ دیئے کہا جس زمین پر کارروائی کی گئی وہ ان کا جدی پشتی رقبہ ہے سوسائیٹی بنانے کے لیے تمام قانونی تقاضی پورے کیے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کرنے سے بہتر ہوتا ہم سے پوچھ لیا جاتا اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی کاروبار سے وابستہ ہزاروں لوگ بے رسکار ہوئے تو جواب کون دے گا آرمی چیف اور آلہ حکام راول پنڈی انتظامیہ کی غیر قانونی کارروائی کا نوٹس لیں